السلام علیکم کاشکر بھئیو آپ دیکھ رہے ہیں اگرین فور میں ہوں محمد عمر اقبال اور آج آپ سے بات کرنی ہے کپاس کی گلابی سنڈی کی حوالے سے کاشکر بھئیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو کپاس کی جو فصل ہے جو آنے والی کپاس کی فصل ہے وہ گلابی سنڈی کے حملے سے محفوظ ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو چند ایک کام کرنے پڑیں گے آپ اگر وہ کام کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی گلابی سنڈی آپ کے کھیت میں نہیں آئے گی اور آپ کی کپاس کی جو فصل ہے وہ گلابی سنڈی کے حملے سے بات جائے گی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب آخر میں تھوڑا سی بارشیں ہوئی ہیں تو اس وقت گلابی سنڈی تھوڑا سی فلیر اپویٹی اور گلابی سنڈی کا تھوڑا سا حملہ دیکھنے میں نظر آیا تھا اور اس کے لاروے ابھی بھی ہمارے مختلف جگہوں پر پڑے ہیں وہ چیزیں میں نے بتانے جا رہا ہوں جن سے آپ عمل کریں گے تو آپ کو یہ جو گلابی سنڈی کا مسئلہ ہے یہ کافی حد تک آپ کا حل ہو جائے گا تو گلابی سنڈی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر حملہ جو اس کا ہے پاکستان میں اگر میں بات کروں سب سے زیادہ حملہ جو ہے وہ کپاس پہ ہوتا ہے دوسری کوئی بھی ایسی فصل نہیں ہے جس پہ گلابی سنڈی زیادہ عملہ کرے گلابی سنڈی کا عملہ خاص کر کے ہوتا ہی کپاس کے اوپر ہے اور کپاس کے بھی یہ اگر پھول پہ آتی ہے تو زردانے کھا رہی ہوتی ہے اور اگر ٹنڈے میں آ رہی ہے تو ٹنڈے کے اندر جو بیج ہے بیج کے اندر کے حصے کو وہ کھاتی ہے اس کی جو لاروہ ہے وہ بہت زیادہ لمبے عرصے تک سروائز کر سکتا ہے بغیر کھائے دیئے یہ وہ جو پیوہ جسے کہہ رہے ہیں جو بیج ہے کارٹن کا اس کے اندر محفوظ پڑی ہے لاروہ کی شکل میں سنڈی کی شکل میں اور یہ چھے چھے ماہ تک سال سال تک وہ اس میں پڑی رہتی ہے جیسے ہی اس کو موسم ملتا ہے یہ نکلتی ہے اور حملہ کر رہتی ہے تو اس کی منجمنٹ کرنا پڑتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مطلب سپریر سے آپ کابو کر لیں گے تو وہ اکیلے سپریر سے کابو کرنا اس کو مشکل ہے اس کا پورا ایک پلان ہوتا ہے اس پورے پلان کو ہم لے کے چلیں گے تو ہماری جو اندہ فصل ہے وہ محفوظ ہو سکتی ہے کرنا کیا ہے سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں کھیتوں میں ارد گرد چھتوں میں جہاں اور کہیں بھی کپاس کی جاناں بڑی ہیں ایسی چھڑیاں جن کے ساتھ ٹنڈے موجود ہیں روئی موجود ہے وہ کھوکڑی جیسے کہہ لیں وہ موجود ہے ان چھڑیوں کو صاف کریں ان میں سے روئی کو ان میں سے وہ کچے بچے کچے ٹنڈوں کو کھوکڑی کو علیدہ کریں اس کو جھاڑیں جھاڑنے کے بعد اس کو سیدھا امودن جیسے یہ میں بنا رہا ہوں اس طریقے سے اس شکل میں دھوپ میں رکھیں تاکہ اس میں سے غلابی سنڈی کی جو لاروے وہ اس کے بیج میں پڑے ہوئے ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں اور نکلنے کے بعد فیلڈ میں کپاس اس کو ملنی نہیں ہے کپاس جب نہیں ملے گی تو وہ اپنے آپ ختم ہو جائے گی چھڑیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کو اُلٹ پلٹ کریں ان میں سے وہ ان کو جھاڑیں ان میں سے جو اپنے کھوکڑی ٹنڈے اور روئی اس طرح کے تمام چیزیں وہ نکالنے کے بعد ان کو تلف کر دیں اس کے ساتھ ساتھ غلابی سنڈی کے لاروے بھی تلف ہو جائیں گے اور اگر یہ اس وقت آپ نے کر لیا یہ آپ نے تلف کر لیا اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیڑھ دو سو سنڈیوں کو اپنے تلف کر لیا لیکن اگر سیزن میں جا کے کریں گے تو ایک سنڈی کا مطلب ایک ہی ہوگا دوسرا کام دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جتنا بھی کچھرا ہے آپ کے پاس جننگ فیکٹری میں موجود ہے آئل مل میں موجود ہے جہاں پہ بھی اس کا بیچ کا کچھرا پڑا ہوا ہے اس کچھرے کو تلف کریں خاص کر کے جننگ فیکٹریوں والا جو کا کچھرا ہے اس کو تلف کروائیں تاکہ اس کچھرے کے اندر موجود جو لارو ہے وہ بھی اس کے ساتھ تلف ہو جائے ہم چھڑیاں رکھنے سے آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا آپ رکھیں آپ کے اندر کے طور پر اسمال ہوتی ہیں لیکن ان چھڑیوں کے ساتھ بجے کچھے ٹھنڈے روئی اور پیوہ جات یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں ہوں گی تو آپ کے لیے وہ پرابلم کا باعث بنے گی نقصان ہوگا اور آپ کی جو آئندہ فصل ہے کباز کی وہ بھی گلابی سنڈے کی حملے کی ذات میں آئے گی ہے جس سے ہماری جو پیداوار ہے وہ بھی کم ہوتی ہے ہماری روئی کی کوالٹی بھی کم ہوتی ہے اور اس کی چنائی کرنے کے لیے بھی لوگ جو کارٹن پکرز ہیں چونیاں جو ہیں وہ بہت کم آتی ہیں کیونکہ ان کو تو دیر بہت لگتی ہے دوسرا سنڈیوں کی وجہ سے کراہت بھی ہوتی ہے اور تیسا جو اہم اس میں کام ہوتا ہے کہ اس کا جو مادہ ہے جو وہ اس کے ساتھ لگتا ہے روئی کے ساتھ تو اس روئی کی کوالٹی خراب کر دیتا ہے اور اتنی خراب کر دیتا ہے کہ اس پہ کلر بھی ڈائنگ جو کرنا ہوتا ہے ڈائی کرنا ہوتا ہے وہ کلر بھی نہیں آتا تو دو کام میں نے بتایا پہلے تو چھڑیوں کو ختم کریں چھڑیوں کو ختم نہیں کر سکتے تو چھڑیوں کے ساتھ موجود ٹنڈے جو کھوکڑی اور اس چیز کو ختم کریں دوسرے نمبر پہ آپ یہ کام کریں اور تیسرے نمبر پہ کپاس کی وہ جو غیر منظور شدہ اقسام سے اپنے پریز کرنا ہے بہت سارے سبز باغ دکھائے جائیں گے بہت سارے چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی یہ فلان وریٹی ہے یہ اس نے یہ کر دیا اس کی اتنے من یہ اس کی اتنے من یہ تمام باتوں میں آپ نے نہیں آنا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ صرف اور صرف منظور شدہ وریٹی لگائیں منظور شدہ منظور شدہ وریٹی کا یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ کی ہوتی ہے وہ جاتے جاتے کچھ نہ کچھ دے ضرور جاتی ہے جو غیر منظور شدہ وریٹی ہے یا تو وہ بہت اچھی رہ جاتی ہے تو یا بلکل ہی وہ فیل ہو جاتی ہے اس لیے آپ نے ان چیزوں سے بھی پریز کرنا دوسرا کومنٹ نے سکیم بھی انونس کی ہوئی ہے چل بھی رہی ہے سکیم اس میں آپ اپلائی کریں آپ غلابی سنڈی کو اسے بچنے کے لیے وہ پھندے بھی مل رہے ہیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں پی بی روپس وہ آپ کو ملیں گے نوے دن تک وہ غلابی سنڈی کو کور کرتے ہیں اور اس کو لگانا ہوتا ہے ایک اکڑ میں ایک سو بیس بندے لگیں گے تو پچاس اکڑ کے اگر آپ کا بلاگ ہے پانچ بندے دو بندے چار بندے بھی مل کے آپ لے سکتے ہیں دو بندے لے سکتے ہیں ایک بندہ ایک سے چار لوگ اس کو مل کے وہ اپلائی کر سکتے ہیں وہ لے سکتے ہیں اگر وہ بھی آپ لیں اس سے بھی آپ کی غلابی سنڈی کا وہ جو لیول ہے وہ کافی حد تک کم ہوگا اس کے بعد سیکس فیرمون ٹریپس کے نام چیزیں بھی موجود ہیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں منیٹرنگ کرنے کے لئے کہ آیا کہ آپ کے کھید میں غلابی سنڈی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو یہ تمام جو کام ہیں اس لیے بہت ہم بتا رہا ہوں کہ اگر آج سے ہم نے کام شروع کیا تو ہماری آنے والی جو فصل ہے کپاس کی وہ محفوظ ہوگی بیج کو سیلیکٹ کرتے ہوئے بھی ایک اہم بات ہے وہ بیج دو بیج آپس میں جب جڑے ہوتے ہیں اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر غلابی سنڈی موجود ہے تو ایسے بیج کو ہرگز آپ نے استعمال نہیں کرنا جو بیج آپس میں جڑے ہوں جن میں غلابی سنڈی کا ذرا بھر بھی شائبہ ہو آپ کا تو آپ نے وہ بیج استعمال نہیں کرنے اکتیس جنوری یہ جو ابھی جنوری جال رہی ہی اکتیس جنوری سے پہلے پہلے اپنے کپاس کے جو جو کھیتے جو بھی خالی پڑے ہیں جہاں پہ چھڑیاں کھڑی ہیں ان کو طلب کر دیں ان کو بالکل ختم کر دیں ان کو یا زمین میں روٹا ویٹ کر دیں ہاں ایسی فصل زمین جہاں پہ چھڑیاں موجود تھیں کپاس لگائی تھی لیکن اب چھڑیاں نہیں ہیں زمین خالی پڑی آپ نے وہاں پہ گندم نہیں لگائی ایسی زمین بھی حل چلائیں اور اس کی اپیشی کریں تاکہ اس میں سے وہ غلابی سنڈی کے اگر زمین میں پڑے ہیں یا پیوپے زمین میں پڑے ہیں تو وہ پانی کی وجہ سے یا حل چلانے کی وجہ سے وہ طلب ہو جائیں ختم ہو جائیں تاکہ ہماری آنے والی جو فصل ہے غلابی سنڈی کے عملے سے محفوظ ہو جائے تو یہ تمام باتیں آپ اس میں عمل کریں گے تو آپ کو غلابی سنڈی سے حوالے سے مسائل کا شکار نہیں ہوں گے بہت شکریہ اللہ حافظ